سارے عالے بکریوی امت ایک جسم کے حاضر کی طرح ہے مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کے نماز پیچھوڑنے سے متعصد نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعی ہے ٹوٹ چکی ہے رضی اللہ عنه بابن له بذلا من بعث فقال علی رضی اللہ تعالی عن لرأی شيخ عبداللی بمشهد شاب كذا في الكنزة الانکار على من سعى للناس للخروج في سبيل الله واخی البایقی عن نافع قال دخل شاب قوي في المسجد ففي يده مشاقص فهو يقول من يعینني في سبيل الله فدعا به عمر رضی اللہ عنه فاوتی به فقال من يستعجل مني هذا يعمل في ارضه فقال جمعلا صار انا يا امیر المؤمنین قال بكم تعجله كل شار قال بكذا وكذا قال قلو فانتلق به فعمل في ارض الرجل اشهرا ثم قال عمر رضی اللہ تعالی عن الرجل ما فعلا جیرنا قال صالح يا امیر المؤمنین قال ایتنی به وما اجتمع له من الاجر فجاء به وبصرط من دراهما فقال خذ هذه فان شید فالآن اغضو وان شید فاجلس كذا في الكنزة الاستقراض للجهاد اخذ ابو عالا عن عبيد الله ابن عبداللہ عن من مسعود الذي الله عنه قال جاء رجل فقال هل سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول في الخیل شيء قال نعم سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الخیل معخوذ في نواصيها الخیل الى يوم القیامة اشتروا على الله واستقرضوا على الله قيل يا رسول الله كيف نشتري على الله ونستقرض على الله قال قولوا اخذنا الى مقاسمنا ربعنا الى ان يفتح الله لنا لا تزالون بخیل بعدما جهادكم خضر فسيكون في آخر الزمان قوم يشكون في الجهاد فجاهدوا في زمانهم ثم اوضوه فإن الغزو جوما اذن خضر قال عسامی وفيه بقيته ومدلس وبقية رجاله سخات انتهى میرے محترم دوستو لوگ عزیز ہو ہر عادلی کے کلنے کا کام مستقل ہے اس لیے کہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں اگر صلاحیتیں کے برابر ہوتی تو کوئی ایک جسر کا متبادل ہو سکتا صلاحیتیں مختلف ہیں جب صلاحیتیں مختلف ہیں اور اشتعداد مختلف ہیں تو پھر ایک جسر کا بدل نہیں ہو سکتا آپ صرف عملی کو دیکھ لیجئے کہ آدمی کے ہاتھیں پانچ عملیاں الگ الگ کاموں کے لئے ہیں اس سے شاجد کا اشارہ کرنا ہے اس سے موسیٰ لگانا ہے یہاں تک کہ گلیوں کے نام بھی بعض عملیوں کے اپنے فعل کے اعتباس ہیں اس میں کوئی سباوہ کہتا ہے اس کی طرح اشارہ کرنا ہے تو کونسی انگلی استعمال ہوگی تشاہد میں انگلی اٹھانی تو کونسی اٹھانی ہوگی جس طرح آدمی کے آدات اور عبادات کے عوامر وہ انگلیوں پر تخصیم ہیں تو پھر انسان جو خود سر سے پہلتے کا مکمل انسان ہے اس کے ذمہ جو کام ہیں وہ اس کام میں دوسرا اس کا متبادل دے سکتا ہے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں جانا تو ہمیں تھا لیکن ہم تو نہیں جا سکیں گے میں فلان صاحب کو تیار کرتا ہوں وہ اچھ لے جائیں گے کوئی تقاضہ یہاں ایسا آتا ہے تاج آتا ہے کہ فلان صاحب اس تقاضے کے لئے مناسبیں وہ جائیں اور وہ سمجھتے ہیں جانا ہی تو ہے میں نہ گیا وہ گھر سے لگے وہ آسانی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو نہیں جا سکیں گے فلان صاحب جائیں گے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی جو ایک صحابی نے خاورہ اٹھایا مسالہ بنانے کے لئے آپ نے دیکھا ہمیں ہے نہیں فلان صاری کو بلاو وہ مسالہ اچھا بناتا ہے نام دیکھتا ہے فلان صاری کو بلاو وہ مسالہ یہ تمہارے کرنے کام نہیں ہے فلان صاری کو بلاو مسالہ اچھا آپ اسے اندازہ کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عملے پر مسالہ بنانے کے اعتباسے کی نظر ہے اسے اندازہ کی جائے کہ رائے دینے میں مشہرے کرنے میں بیان کرنے میں جیوش کو لے کر ان کے اپنی عمارت میں لے کر چلنے میں اور علمی صلاحیتوں میں آپ کی اپنے صحابے پر پیتی گئے نظر ہوں ریکنسٹرکشن اب آپ یہاں تک جانتے ہیں کہ میرے صحابے میں مسالہ کو اچھا بناتے ہیں ہم ایتنے چھوڑ دے صلاح کو بلا وہ مسالہ اچھی طرح ملاتا ہے اور وہ گارہ اچھا بناتا ہے جسو بلائے گیا تو ہاں اتنی ایک کام کر خانہ اور آتا دستر خان بر خانہ اور آتا دستر خان بر سمجھا تشریف فرماتے ہیں معنی عبداللہ صاحب معنی عبداللہ صاحب کے دائیں طرف بیٹھے تھے معنی صحیح خانہ آپ صاحب میں بیٹھتے ہیں معنی صاحب بات کر رہے تھے ایک کالیب علم گلاس پانی کے لئے پر کھڑا ہوا تھا دستر خان بر پانی بلانے کے لئے معنی صحیح خانہ رمضاللہ علیہ کو جذبہ ہوا جمیں پانی بلانے کھڑے ہوئے اس طریقوں کے ہاتھ سے یہ میں میں مکلے وہ بیچارہ معنی کو دیکھ کر گلاس چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا معنی کی بلانے کے لئے کس نے پانی مانگا ہو پانی بلانے سے لے گا پھر تو سخت غصہ ہے سخت غصہ پھر نے فرمایا جو کام تمہارے کرنے کا تھا وہ تو تم نے چھوڑ دیا اور جو کام اس کی کرنے کا تھا وہ تم نے اسے چھوڑیا میں اتنی اہم بات کہہ رہا ہوں تم پانی بلانے سے لے گا اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی سطح کی نہیں تھی اسے پانی بلانے سے اسے پانی بلانے سے تو کیا کام کس سے کب لینا ہے کس تقاضی پر کس کو کب طلب کیا جائے اس میں اپنا بدل پیش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس میں اپنا بدل پیش کرنا جو ندی واقعہ پیش آیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عجیب تاجیب کے پاس آیا حضرت عجیب نے فرمایا ایک صاحب سے بڑے میاں سے کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے جماعت میں صلاح تقاضی سے وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور دہا آکر کہ جی میں تو نہیں جا سکوں گا اس تقاضی ہے میرا بیٹا جائے گا آپ کے ساتھ حضرت عجیب ترد کیا باپ کو باپ نے پیش کیا بدلے میں بیٹے کو حضرت عجیب فرمایا اصول فرمایا ایک بڑے آدمی کی رائے اور مشورہ وہ میرے ساتھ رہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ایک جوان میرے ساتھ رہے جوان جوان میرے ساتھ جائے اس سے بہتر یہ ہے ایک بڑے آدمی کی رائے میرے ساتھ اللہ کا راستے میں نکلنے کے لیے لوگوں سے مال کا سوال کرنا یہ بس بڑی خطرناک چیز ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر خدا نہ کرے یہ بات پیدا ہو بھی تو میں کہتا ہوں دعوت و تردیخی روح نکل جائے گی جسم پر رہے گا دعوت و بڑی خطرناک چیز ہے ہم نے جگہ دیکھا کہ سال لگانے والے علماء کو ان کا مالی تعاون کیا جاتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہی ہیں بچارے سہید کے کام تلاش کرنے کو سہیدہ ہو سچی کیا بات ہے کوئی علم سال لگائے اور اس کے سال کے خروج میں میرے مال کا بھی حصہ پڑ جائے مجھے سواب ملے گا اس کے سال لگی چنانچے ایک صاحب کو ایک سال میں علم کو کسی نے کیسے دیئے وہ میرے پاس کسی کے لیے آیا کہ حجے دینے چاہ رہا تھا وہ اس نے اس سے مشارع کر لیا اس نے منا جائے سہیدہ نے جب بلائے یہ کیا بات ہے یہ سال والے ہیں اگر یہ کسی کا مال پہ سال لگانے تو کیا فائدہ ہوگا ہے اگر حضرت تم سے کہیے اپنے مال سے تم تین لیل لگا لو یہ تمہارے دوسرے کے مال سے سال لگانے سے کہیں زیادہ بے کرنے اللہ بہت ہی بات چیز میں دری بات کوچی کیا کریں ایسا نہیں کرنے سے نہیں ہے مال قرض لیلو قرض لیلو سنت دعوت کے لیے لوگ بدعات کے لیے قرض لیتے ہیں شادیوں کے رواج اور شادیوں کے اسراف اور شادیوں کے ان کاموں کرنے کے لیے جن کا سنت سے شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی لوگ قرض لیتے ہیں لوگ بدعات کے لیے قرض لیتے ہیں تو سنت کے لیے قرض لیلے کیا پریشانی ہے دعوت کے لیے دعوت کے لیے قرض لیلے کیا پریشانی ہے جب آدھی برد کے لئے قرض لے لیتا ہے کتنی برد آتے شادیوں ہیں اور کتنی برسومات ہیں جن کے لئے آدمی کو قرض نہ بڑھتا ہے لوگ کہیں کہتے شادی کے ایسے نہیں تو میں نے عرض کیا کہ بعض اس لئے ہیں کہ لوگوں سے سوال کرنا اللہ کا راستہ میں نکلنے کے لئے اس پر سخت انکار اور ایسا کرنے والے کو کسی کام میں مشغول کرنا اور اسے کوئی شغل بتلانا اور کوئی شغل کرنے اور اس کا تعاون کرنا یہ بھی ہے کہ بجائے اس کا تعاون کرنے کے اسے کس کام میں لگائے جائے نعبے کہتے ہیں کہ ایک جوان آدمی قوی مضبوط اس نے داخل دعا اور اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور اس نے اعلان کیا مسجد میں کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کا راستہ میں نکلنے میں کون میری مدد کرے گا اللہ کا راستہ میں نکلنے میں حضور نے بلایا اس پر یہاں ہو اس کو لائے گیا حضور کے پاس حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کر دیا لوگوں میں کہ کون آدمی اس شخص کو اپنی زمین پر مزدور رکھنے کے لئے مجھ سے لہنا چاہتا ہے بجائے اس کے کہتے لوگوں سے کہ اس کی مدد کرو اس کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا اعلان کیا لوگوں میں کون لے گا اسے اپنی کھیتی پر کام کھلینے کے لئے اور اپنی باغ میں اسے مزدوری کرانے کے لئے نے اس سے پوچھا کہ تم کام کرو گے نہیں کرو گے نہیں کہ وہ کامی غلط کر رہا تھا اس کی اصلاح اسی میں تھی کہ اس کو کسی کام میں لگائے جائے انسار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ امری میں تیار ہوں بجے دیجئے اسے اور فرمایا تم اسے کیا عجرت دو گے ہر مہینے اس نے کہا جی اتنی اتنی اس کی تنخواہ اتنی اتنی اس کے مزدوری ہوگی فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ ہاتھ پکڑ کے اس کا اور اپنی زمین میں اس سے کام دے چنانچہ وہ اس کو لے گیا اور اپنی زمین میں اس سے اس نے وہ کام لیا کئی مہینے تک کام لیا نظر نہیں آیا کئی مہینے تک یہ حکمہ جی نظر نہیں آیا پوچھا بھئیو آدمی کیا ہوا اس آدمی کا اس کی کیا خیر خبر ہے ہم نے تمہیں ایک مزدور دیا تھا اس کو کیا ہوا باقیم علی نے کہا جی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے نیک آدمی ہے حضرت بھئیو آدمی سے لکھا امیرے پاس چنانچہ کئی مہینے کے بعد وہ اس مزدور کو لے کر آیا اور جو اس نے اس کی اجرت جمع کر رکھی تھی وہ لے کر آیا حضرت بھئیو آدمی اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اس میں درہم تھے یہ تھیلی میں درہم ہے اس کے لئے یہ اس کی اجرت ہے حضرت بھئیو آدمی کہ لو یہ لو اور چاہو تو اللہ کے راستے میں خرض کرو جاہدر والدر خرض کرو اللہ کے دیندر محنت کے لئے خرض لینا احمد رضی اللہ تعالیٰ قرض لیا کر دی لیکن قرض ایسے آدمی سے لیتے تھے جس کے بارے میں اس بات کا پورا یقین ہوتا تھا کہ یہ میرے مال میں سے بائی بائی ادا کر دی یہ بھی شیطان کہتا ہے کہ ایسے آدمی سے قرض لو جو تمہیں بعد میں حدیعہ کر دی یہ قرض نہیں ہے سوال ہے سوال حرام ہے یہ قرض نہیں ہے بلکہ سوال ہے سوال حرام ایسے آدمی سے قرض لینے چاہیے جو معاملے کا صاف ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ قرض لیا کرتے تھے کبھی بیت المال سے قرض لیتے کبھی مالدار سے قرض لیتے ایک مطبع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا مالدار صحابی کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے چار ہزار درہم قرض چاہیے انہوں نے کہلوائے جاؤ آپ تو بیت المال کے مالکیں بیت المال سے لینے ایک مانکہ صغف غصہ آیا اور صغف تکلیف ہوئی اور یہ فرمایا کہ میں بیت المال سے لے لوں گا اور میرے ملنے کے بعد تم کو کہاں چھوڑو بھی ہمی امین نہیں دیتا لینے کنی کہاں بیت المال ہے ایک مہین ہے کیا بات ایک مانکہ فرمایا کہ تم تو چھوڑ دو کہ مجھے مگر قیامت میں اللہ مجھے پکڑیں گے اس لئے عبد الرحمن میں تیرے جیسے کنجوس آدمی سے جانا چاہتا ہوں لیکن عبد الرحمن ہم مغفت جتنا خرص کرنے ہوں لیکن تمہیں نے کیا کہا روایت میں ہے تیرے جیسے شحیع کنجوس کہ میں تیرے جیسے کنجوس آدمی سے جانا چاہتا ہوں کیا مصلاب کنجوس کنجوس کا مطلب یہ ہے کہ محاملے کے ساتھ ہیں حضیر جیسے کنجوس آئے کرتے ہوں خرص جیسے کنجوس آئے کرتے ہیں لیکن محاملے کے محاملے کے ساتھ ہیں اتنے پیساوی دیتے ہیں تو تمہیں نے فرمایا کہ میں تیرے جیسے بخیر آدمی سے جانا چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو میری اولاد سے پائی پائی وصول کر لے ری کنسٹرکشن آف اممہ ڈیلی مارکرز ڈاٹ کام لیکن دیکھو جہاد کے لئے قرض لینا دین کے محنت کے لئے قرض لے کر نکلنا میں نے قلب اعرض کیا تھا کہ حجرت کی بنیاد پڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اعوبہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے سواری بطور قرض کے لئے فرمادہ عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم ان کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنائیں کہاں میں نے سنایا آپ کو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیامت تک کے دن تک کے لئے خیر رکھ دی گئی ہے اور پھر یہ فرمایا آپ نے کہ اللہ کے لئے خریدا کرو اللہ کے نام پر خریدو اللہ کے نام پر قرضو اللہ کے نام پر خریدو اللہ کے نام پر قرضو یہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کے نام پر خریدیں اللہ کے نام پر قرض نہیں آپ نے کہا یوں کہا کرو کہ ہمیں لوگوں قرض دے دو جب اللہ تعالی ہمیں دیں گے فتحات ہوں گی ہمارا غ estanیمت آئے گا ہم تمہارا قرض آدھا کر دیں گی اور اللہ کے نام پر خریدو اللہ کے نام پر خریدو اور یہ کر کر خریدو کہ جب تو تو حاصل ہوں گے ہم آپ کی چیز قیمت ادا کر دیں گے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم دین کے محلط میں لگے رہو گے اور جہاد تمہار درمیان رہے گا اس زفت تک تم میں خیر رہے گی فرمایا کہ عن قریب و زمان آنے والا ہے عن قریب و زمان آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہاد میں شک کریں گے تم ان کے زمانے میں جہاد کرنا ان کے زمانے میں اللہ کا راستہ کتنی کے محنت کرنا اس لئے کہ غزوات اُس دن بھی اسی طرح سرسرد و شہداب ہوں گے اور اُس دن بھی تمہیں مال غنیمت اور سطوحات اسی طرح حاصل ہوں جیسے آج حاصل ہوئے ہیں یعنی زمانے کے بدلنے کی وجہ سے جہاد بے اثر نہیں ہو جائے گا یا جہاد ختم نہیں ہو جائے گا اَلِفْ لَا مِمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَلْحَيُّ الْقَيُّمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یا حَنَّان یا مَنَّان یا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا زَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَسْطِيكَ اللهم اغثنا غيسا عاجلا اللهم اغثنا غيسا عاجلا اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بظنوبنا خائبين اللهم اغثنا غيسا مغيسا اللهم اغثنا غيسا عاجلا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم